بھرکار دوستو میں نے دیکھا ہے کہ اس دنی ویڈیوز ہم آڈیو بناتے ہیں وہ ہٹے اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ ریجنل لینگویج ہوئے ہیں چاہے آپ جتنی مغرجی انگلیش جانتے ہو مگر جو پہلی ماتر باشا ہے ہماری مدر ٹانگ ہے اس میں کوئی چیز سنیں گے تو ہمیں اس کو یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی ایک کہیں ریٹ جس کی سیکنڈ لینگویج ہے یا تھرڈ لینگویج ہے انگلیش پہلے وہ دماغ میں دیکھے گا ورب جوڑے گا ایڈجیکٹیو جوڑے گا آئی ویوی کرے گا اور وہ جو کہنا چاہتا ہے اس کا مطلب بلکلی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو انگلیش بنتی ہے کیونکہ ہماری پہلی لینگویج انگلیش نہیں ہے اب نیٹ پہ اتنی چیزیں پڑی ہیں ہمارے جمانے میں تیس بنتی سالے پہلے نیٹ نہیں تھا اب نیٹ ہے ایک آئی ایس پیپر والا بھی اتنے لیول پہ میند نہیں کر کے بھی آئی ایس بن سکتا ہے مگر جتنی چیزیں کسی کو زیادہ دو گے وہ قوم اور قوم یا سپیسیز بیکار ہو جاتا ہے جو گاڑ دیتا ہے وہ اصلی بات ہوتی ہے اب اتنی چیزیں نیٹ پہ پڑی ہیں ہم کتنا اس کو دیکھ پائے کتنا سنجو پائے اپنے میں بہت کام آج ہمارا ٹاپک ہے کیڈنی سٹون کیڈنی سٹون کی اپروچ کیسے ہے کیسے یہ کیڈنی سٹون بنتا ہے کیا بجا ہے کیڈنی سٹون کچھ سالٹوں کے دوارے ہی بنتا ہے باقی سالٹ سے نمک سے دوارہ نہیں بنتا کچھ انڈیوجول سے بنتا ہے اور پھر دوبارہ ریکریز ہو جاتا ہے کیوں جو کمپلیمنٹری میڈیسن ہے کمپلیمنٹری میڈز کی کوئی ٹونا ٹکانا وہ کیسے ہٹ ہو جاتا ہے ٹرائل میتھر میں فلانا کہتا ہے مولی کا پانی پیلو آپ کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی کیا بجا ہے کہ اس کا بھی ہم دو دن آڈیو ویڈیو میں ساری چیزیں بتائیں گے نیچروپیتھی بے بتائیں گے کیڈنی سٹون رموول کا ایرویدک کرائیں گے ہومیوپیتھک کرائیں گے یونانی میتھڈ کرائیں گے ہوم ریمیڈیز کرائیں گے اور ایلوپیتھک میں کیا ہوتا ہے نیچولی ای ڈسکلیمر دیتے ہیں کہ ڈبی ایسی نرسنگ فارمہ ڈی ڈی فارم بیچولوف فیزیو تھرپسٹ اور سی ایم اے سی ڈی کے علاوہ ڈبل آر ایم پی والے ڈی ای ای سوالے ڈی ای ای نی اس والے ڈی ای ای نی اس والے یہ سارے کے فیادے میں ہے کہ فارمکالجی اور میڈیسن سرچی وہ سوجیکٹ پڑتے ہیں اس اینگل سے دوستوں بلس ہر ادھر آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے فوکس ہوگا ہمارا انکلیکس کا بھی ایسا ہی ویڈیو تھا وہ بڑا ہٹ ہوا تو میں نے دیکھا کیوں ہٹ ہوا سمجھانے کا ساتھ میں انگلیز چلتی تھی ساتھ میں ہندی چلتی تھی تو کنی سٹون جو ہوتے ہیں وہ پانچ قسم کے ہوتے ہیں کنی سٹون یہ پانچ قسم کے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک دو تین چار پانچ یہ کرسٹل کے باتے ہیں ان کو پانچ کٹیگری میں باندھا ہوا ہے کیلشیم آگزیلیٹ کیلشیم فاسفیٹ سٹورائٹ یوریک ایسیڈ اور سسٹین تو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کیلشیم آگزیلیٹ کا بنتا ہے یا تو سٹون یا کیلشیم فاسفیٹ کا بنے گا یا سٹورائٹ کا یا سسٹین کا یا یوریک ایسیڈ کا جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کیلشیم آگزیلیٹ والا سٹون ہے تو اب دیکھئے کہ سٹون کیسے بنتا ہے جیسے کوئی پولیس والا کسی مجرم کو پکڑتا ہے اور ڈاکٹر کیسے پکڑتا ہے how, when, why کیسے بنا کب بنا اور کیوں بنا سٹیج ون نیوکلیشن کی ہے نیوکلیشن میز کی اس کے سینٹر میں جو نیوکلیش آتا ہے جو سینٹر اس کا پیرنٹ ہے سٹون کی وہ کیسے بنتا ہے آپ دیکھئے تو کیڈنی کے جو کینسنٹریٹ یورین میں جب کیلشیم اور آگزیلیٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کو نیوکلیشن کہتے ہیں نیوکلیشن میز نیڈس کہتے ہیں جو سینٹر بن جاتا ہے وہ سینٹر بنتا ہے تو اور اس کے چاروں طرف کیلشیم آگزیلیٹ جڑنے شروع ہو جاتا ہے اسی پرسیس کو جو سینٹر میں کیلشیم آگزیلیٹ کا بننا اس کو نیوکلیشن کہتے ہیں آگے جو ہم پڑھیں گے کی جو نیوکلیشن ہے ایک نیوکلیشن ہے ایک نیوکلیشن سے دوسرا ایک کیلشیم سے دوسرا جڑتا ہے میٹرکس کے ساتھ اورگینک چیزوں کے ساتھ جو کی ڈیبریز ہیں یورینیری جو پشاو کا رستہ ہے اس میں بہت ساری گندگی ہوتی ہے اورگینک میٹر کی بنی ہوئی وہ کیلشیم فاسفیٹ کے کرسٹل کے درمیان آ جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں میٹرکس تو دو پرکار کی نیوکلیشن ہومو جینس نیوکلیشن اور ہیٹیرو جینس نیوکلیشن ہومو جینس کا مطلب ہے کہ کیلشیم فاسفیٹ ایک جیسے کرسٹل کا جڑنا اور ہٹیرو جینس کا مطلب ہے کہ الگ الگ قسم کے کرسٹل کا جڑنا اس کو ہٹیرو جینس کہتے ہیں میں چلی کیڈنی کا فنکشنل یونٹ کیا ہے نیفرون ہے تو جو چھوٹا سار ٹکڑا ہے کرسٹل کا وہ نیچے نیفرون کے آتا ہے اس کے ایک آئی اور وہ رینل پیپلے پہ جا کے جم جاتا ہے اس کا اگلا سٹیج گروت ہوتی ہے اس کا مطلب رینل پیپلے والی جگہ پہ سٹون بڑھنا شروع ہوتا ہے جس کو گروت کہتے ہیں اب وہ کرسٹل جڑنے شروع ہوتے ہیں جس کو اگریگیشن کہتے ہیں تو پہلا سٹیپ نیوکلیشن رینل پیپلے پہ ہوا دوسرا سٹیپ نیوکلیشن کے بعد رینل پیپلے پہ جو فارمیشن ہوئی تیسرا تیسرا جو سٹیپ دیکھا دوسرا سٹیپ گروت تھا تیسرا اگریگیشن تھا اور چوتھا سٹیپ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے ریٹین ریٹین کا مطلب ہے کہ یورین کے پاس یورین کے آر پار وہ نہیں جاتے یورین میں اندر ہی رہ جاتے ہیں تو پہلی سٹیج کرسٹلائیشن ہوئی نیوکلیشن ہوا دوسری سٹیج گروت ہوا تیسری چیز اگریگیشن ہوا اگریگیشن میں نے جڑنا اور ریٹینشن کا مطلب وہیں رک جانا پشاہب کے رستے سے کرسٹل کا بار نہ نکلنا اب اس کا یہ نہیں پتا ہو سکتا ہے دس سال وہ ریٹین رہے ہو سکتا ہے دو سال ریٹین رہے یہ نہیں پتا لگا کہ کیا بجا ہے وہ ریٹین رہتے ہیں اتنے لمبے ٹائم اس کے بعد وہ کس ٹائم ہی وہ یوریٹر کے جریعے نیچے آتے ہیں اور جب یوریٹر کے نیچے آئیں گے تو درد بھی شروع ہوگا بلڈ بھی آگا ہیمچوریا کہتے ہیں کئی سٹون جو ہیں چار سے پانچ میلی میٹر کے ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں جو یوریٹر میں نکل دے ٹائم بلڈنگ کرتے ہیں تو ان کی جو کومن سائٹس آب ایسٹکشن ہیں وہ کہاں پہ یوریٹر میں یہاں پہ فس جاتے ہیں یا جو اس کو بولتے ہیں یوریٹو پیلوک جنکشن جہاں پہ یہ رکاوٹ کرتے ہیں اور بہت پین کرتے ہیں اور بلڈ بھی آتا ہے دوسری چیز ہے ایلیہ کاٹری ہماری جانگ ہماری گرائن کے ایریے میں یہ کومن سائٹس ہیں اور تیسرا ہے یوریٹرو یوریٹو بلڈر جنکشن پہ تین جگہ پہ سٹون پھس سکتا ہے اور پڑا پین کرتا ہے اور ایسے یہ اگر چھوٹا سٹون ہے تو باہر چلا جاتا ہے اب یہ سامنے آپ جو گراف دیکھ رہے ہیں یہ یو ایسے کا ہے یو ایسے میں آلموس تیرہ پرسنٹ جو لوگ ہیں آدمی ان کو سٹون کی فارمیشن ہوتی ہے لیڈیز میں سات پرسنٹ ہوتی ہے اب اس کے آگے دیکھئے اور کمال کی بات ہے کہ سرجری کی جوڑت نہیں پڑتی سرجری کی جوڑت نہیں پڑتی اٹھتر پرسنٹ میں اب اٹھتر پرسنٹ لوگ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ہم نے پانی پیا تھا ہم نے فلانے اکیم کی دوائی کھائی تھی اور اکیم بھی چوڑا ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈائی میٹر کم تھا وہ ڈیزول ہو کے باہر نکل گیا جو سٹون ہے وہ ایکسپیل ہو جاتا ہے وہ ایکسپیل ہوگا اگر نہیں ایکسپیل ہوگا تو سرجی کلی یعنی کہ اپریشن کرنا پڑے گا اگر کرنوں کی جڑیے یا ہم لوتھیم ایک طرح کی کرن ہے اس کو یوز کرتے ہیں تو سرجی کا لیتھو ٹرپسی کہتے ہیں اس کو لیتھو ٹرپسی میرنز لیتھو کا مطلب ہے سٹون ٹرپسی کا مطلب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چورن بنا دیتے ہیں یا پھر انڈوسکوپک میتھڈ سے ریموو کرتے ہیں انڈوسکوپک جو ہوئے گی وہ سمال ہول کریں گے مینیموم انویزیز سرجری کریں گے اور سامنے ٹی وی پہ بھی نظر آئے گا کیا پھر کہاں پہ ہمارا جو چر رہا ہے ہمارا جو سرجیکل اپریشن چر رہا ہے وہ سارا ٹی وی پہ بھی نظر آتا ہے یا پھر وہ پرکوٹینیس چمڑی کے دوارہ نکلتا ہے تو تقریباً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سٹون فارمیشن کی ریکرنس ہے جو اس کی دوبارہ بننا ہے تو دو یا چار سال میں اگر سرجری سے ریموو ہوا ہے تو دو یا چار سال میں دوبارہ یہ بننا شروع ہو جاتا ہے یہ دوبارہ کیوں بنتا ہے اس کے بارے میں بعد بعد ہے اور کئی بر ریموو کر کے پھر دوبارہ سات سال میں یہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتا ہے اب یہ سامنے آتی ہے ہمارے سمسیہ کہ کچھ کرسٹل جو جڑتے ہیں اگریگیٹ ہوتے ہیں وہ کیوں جڑتے ہیں اور کچھ کرسٹل نہیں جڑتے تو اس کا جواب ہے کہ جب بھی یورین ہمارا سپر سیچوریٹڈ ہوگا تو کرسٹل جڑیں گے سپر سیچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ برپور ہوگا جیسے مان لیجئے ایک پانی میں آپ چینی گولتے ہو اور چینی جائی آئی جاری ہے اس پانی میں ایک سٹیج آئے گی جب چینی کو جتنا مرجی گولو آگے اور نہیں جاتی سلویشن میں اس گول میں تو اس کا مطلب وہ سلویشن سیچوریٹڈ ہو گیا اس کے بعد اس میں چینی نہیں ڈالی جا سکتی ایسے ہی یورین میں ایک لیول ہے جب کیلشیم کے اور کرسٹل وہاں ایڈ نہیں ہو سکتے ایکسکریٹ نہیں ہو سکتے وہ سپر سیچوریٹ ہو جاتا ہے جس میں ایڈ ہو جاتے ہیں وہ انڈر سیچوریٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جو میں نے بات آپ کو بتائی سٹون فارمنگ سالٹ ہے جو کیلشیم آگزیلیٹ ہے کیلشیم فاسفیٹ ہے یا جوریٹر ہے تو جو انڈر سیچوریٹڈ یورین ہوتا ہے اس میں کرسٹل نہیں فارم کرتے کیونکہ اس میں انہیپٹر ہوتے ہیں کچھ ایسے سبسٹانس ہوتے ہیں جو جڑنے کو کرسٹل کے کرسٹل کے جڑنے کو روکتے ہیں یہ ابھی بات پتائی یہ انہیپٹر کچھ ایسے سبسٹانسز ہیں جو کی اگر کم ہو جائیں گے تو کرسٹل جڑیں گے اگر وہ جیادہ ہوں گے انہیپٹر تو کرسٹل کو جڑنے نہیں دے گی یعنی کی سٹون فارمیشن نہیں ہونے دے گی اس کا مطلب جس کے اندر سٹون فارمیشن ہوتی ہے ان کے یورین میں انہیپٹر کم ہوتے ہیں انہیپٹر میز جو روکتے ہیں کرسٹل کو جڑنے سے انہیپٹر کیا کرتے ہیں وہ نیوکلییشن کو اور گروہت کو اور اگریگیشن کو روکتے ہیں انہیپٹر کون کون سے ہوتے ہیں پائرو فوسفیٹ ہے سٹریس ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو آپ نے نمبو خاص کر لیمن آپ پیتے ہیں تو لیمن ایک طرح کا سٹریٹ ہے جو کی ایک طرح کا سٹریک ایسٹیڈ ہے کھٹا ہے جو کی کافی حد تک پانی کے ساتھ اگر لوگ نمبو لیتے ہیں تو وہ سٹون کو ڈیزول کر دیتا ہے تو دوستو اگر آپ کو اچھا لگا یہ پارٹ ویڈیو کا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا نیکس ٹائم آپ کو نیچروپیتھی تریقہ ایلوپیتھی تریقہ ایرویدی تریقہ اور ہموپیتھی تریقہ بتائیں گے جس سے سٹون یا رینل کیلکولی جس کو بولتے ہیں اس کو ڈیزول کیا جا سکتا ہے یا اس کی فارمیشن کے بارے میں میکنیزول ایکشن کیسے بنتا ہے وہ دیکھیں گے دھنیے بات میکنیزول